اور باپ کو بتائیں کہ علی کی راہنمار آنا ساناولا میڈیا سے گفت کو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے وہ پریشان ہے جو آدمی سڑک پہ ریڑی لگا کے کھڑا ہے اس کا بھی کاروبار نہیں چل رہا اور جو دس کروڑ کی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے کاروبار سے جو ہے وہ پریشان ہے اس کا بھی جو ہے وہ کاروبار نہیں چل رہا ہر طرح کی سبسیڈی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے نہ کسی کو ہسپیٹل سے جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ مخت مل رہی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی جگہ پہ کسی جو ہے وہ جو سبسیڈی جو ہے وہ میٹرو ہو وہ دوسری چیزیں ہوں تو یہ حکومت جو ہے اس کے پاس ایک ہی پولیسی ہے اور وہ ہے انتقام اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے مخالفین کو اور آپوزیشن کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی ہے اور جو ان سے مشکلات ان کو درپیش ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپوزیشن کے لوگوں کی استقامت ہے اور اس بدترین انتقام کو فیس کرنے کا حوصلہ ہے اور میڈیا کی جو ہے وہ برپور جو ہے وہ تحید ہے تو اس کے اوپر میں آپ تمام احباب کا اپنی طرف سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آج کی میٹنگ میں ہم نے جو ہے وہ پنجاب میں جو اورگنیزیشن تنظیم سازی کا جو پروسس جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ ہم نے برپور طریقے سے جو ہے وہ جہزہ لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ویدن ون منت جو ہے وہ ہم ڈویجن لیول پہ تنظیمیں مکمل کر چکے ہیں اور ڈسٹرک لیول پہ جو ہے وہ ہم پارٹی کی تنظیمیں جو ہے ان کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر صوبائی حلقہ کی سطح پہ جو ہے وہ تنظیم سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈویجنل اور ٹسٹک لیول کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کنونشنز کریں گے تاکہ پارٹی کو متحرک کیا جائے پارٹی کو جو ہے وہ فعل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے کچھ قراردادیں جو ہیں آج کی صورتحال کے مطلق جو ہے وہ ہاؤس نے جو ہے نیمسلی جو ہے وہ پاس کی ہیں میں سیکرٹی جنرل صاحب سے کہوں گا کون قراردادوں کے مطلق جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر دی شکریہ صاحب آج پاکستان مسلم لیمون پنجاب کی اوگنیزیشن نے چار پانچ قرارداد قرارداد کے طور پروف کی ہیں میں سے سب سے رہلی میاں محمد عواج شریف صاحب اور میاں محمد شروع صریف صاحب کی سیاسی جد و جہد اور نازوانی قربانیوں کو خراجی ترسیم اور ان کی گینرشپ اوپر بھربور اعتماد کی اعتماد ہے اگری قرارداد کے اندر ہمارے پنجاب کی بیور رانمارانہ صلی اللہ خان کی خلاف نہ اہل حکمرانوں کی جو کھٹیاں انترکابی کاروائیاں تھی اس کی پرزور مضمت کی نہیں ہے اور ایک اصف ایک شفاف طریقہ ایک قرارداد کے لیے اعلی سطح کا جوڈیشن کمیشن وہ ڈمان کیا گیا ہے پنجاب پی ایم ایم کی طرف سے تیسری قرارداد کے پر ہمارے اسیران چمہوریت جس میں نیاں محمد نواز شریف صاحب نیاں محمد شہباز شریف صاحب مہتنمہ مریم نواز شریف حمزہ شہباز شریف صاحب شاید خان خان عباسی احسر اکبار مرحسنان اللہ خان خوضہ صاحب رفیق یوسف عباس صاحب خان صاحب رفیق صاحب مفتہ اسمائی صاحب حریف عباسی رضا قبر الاسلام حافظ محمد نموان اور سینکر کامران مائیکل اور نسان گل صاحب کی خلافی انتقامی کاروائیاں اور یہاں اس کے پر زور طور کی اوپر مضبط کی رہی ہے اگری قرارداد کے اندر تو پاکستان کے لیے گرہ قرارد خرماس جان دینے والے جو بہترین بیوروٹریٹس تھے جن کو جوٹھی گواہیاں نہ دینے پر بہترین انتقامی کاروائیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے بشمول فواد حسن فواد صاحب آج جیما صاحب اور دیگر افسر صحیمان ان کی ہم نے جو انتقامی کاروائیوں کی خلاف رہی ہیں اس کی پرزور مضبط کی ہے عضی قرارداد کے اگر پی ایم ایل این پنجاب نے عثمان بزدار اور پی ٹی آئی کی یہ جو پنجاب کی حکومت ہے جو لاہور کی میٹرو بس کے قرائیوں کو بڑھانے سے لے کے اور ہمالے جو سیٹی سکینڈ اور مختلف سکینڈ کی ریڈیوالوجی کی قیمتیں ہسپتالوں میں بڑھائی ہیں ختم کر دی ہیں اس کی پرزور مکمل مضبط کی ہے اس حکومت کو نہایت ناکارہ اور نااہل کی قرار دیا ہے جنوبی پنجاب کے صوبے کا نعرہ لگا کے ایک محض سیکریٹیرین بھی نہیں بنا سکے اس کی پرزور مضبط کی ہے اور مہنگائی کا ایشو جو پاکستان کے ہر غریب امیر میڈر کلاس کے طبقے کو آج روز ہرٹ کرا ہے اس کی پرزور مضبط ہماری قرار داد کے در ہوئی ہے جی آپ بیرخالہ کہ ہماری طرف سے یہ مختصرن جو ہے وہ بات ہو گئی آپ کی طرف سے جو کوئیسن آنسے باری باری پیز باری یہ ون بے ون کر بوٹ دیا اور پیپلز پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ جتی نہ کرتے ہیں تو جاید کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی تھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آرمی ایک میں ترمیم کے بعد دیکھیں میں یہ گزارش کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے کہہ دیا ہوگا کہ جو ہے سن لیں سن لیں سن لیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ انہوں نے جلدی کر لی معاملہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ اس لیجسلیشن کے بعد ابھی ہونی ہے ترمیم نہیں ہوئی یہ جو لیجسلیشن ہے اس میں ہم نے امپاور کیا ہے پرائیم نیسٹر آفیس کو پرائیم نیسٹر آفیس کی سوابدید ہے کہ وہ ایکسٹینشن دے نہ دے اور یہ ایکسٹینشن جو جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تائید یا سپورٹ کی ہے اور میں تو اس وقت جیل میں تھا لیکن میں نے اخبار میں جو ہے وہ پڑا اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ ایکسٹینشن ہوئی تھی تو اس ایکسٹینشن کی پی ایم ایل این نے بھی اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں کیا دوسرے لفظوں میں تائید ہی کی پیپرز پارٹی نے بھی اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں کیا تائید کی اور مولانا فضل عمان نے تو بقاعدہ میں نے خود پڑا اور نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ قومی مسئلہ ہو گیا ہے اس کے اوپر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ جو معاملہ بعد میں بگڑا اور لیجسٹیشن کی طرف آیا یہ تو پھر اس ناہل حکومت کا کام ہے نا کہ نوٹیفکیشن کرنا تھا پریزنٹ نے وہ کر دیا پرائیم نیسٹر نے اڈوائز کرنی تھی پرائیم نیسٹر نے کیمنٹ سے جو ہے وہ منظوری لے کے اڈوائز اس نے پہلے کر دی منظوری بات ملی معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ اس کو لیجسلیٹ کریں اس لیجسلیشن کے ثرو پرائیم نیسٹر آفیس جو ہے وہ سٹنھن ہوا ہے اور پرائیم نیسٹر آفیس جو ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے اگر کل ہم تھے آج ہم نہیں ہے یہ ہے تو آنے والے کل کو کوئی اور ہوگا یہ بہت ہے کہ کچھ اختر قبلت رہے ہیں آپ جماعت نظریاتی تھی اور نواز کی پڑھنے سے کہ ایک پر نتونا ہے اہلِ غیرت سے یہی کہ جینا کا دلت سے ہو تو مرنا اچھا تو کہاں کہ آج اہلِ غیرت جو جینا مرنے کی باتیں کرتے ہیں اور آپ لندن سے رحمہ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نظریہ کے پیچھے لوگ نے آپ کیا دیکھیں یہ بات آپ نے جو کی ہے کہ ہمارے نظریہ کے پیچھے لوگ نہیں نکلیں یہ تو کسی نے یہ بات نہیں کی خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کی انہوں نے یہ بات کہا کہ ہسپیٹل میں لوگ نہیں آئے تو ہسپیٹل میں تو لوگوں کو بوجود جو ہے وہ نہیں کہا گیا تھا کیونکہ ہسپیٹل میں اگر وہاں پہ اس طرح کا رش کیا جاتا تو وہ لوگوں کے لئے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ووڈ کو عزت دو اس بیانی سے پاکستان مسلم نون پیچھے ہٹی ہے بلکل غلط ہے ہم میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو اس فیصلے کے اس انداز سے کرنے کی اگر انڈیو حیث نہ ہوتا اگر یہ حکومت ہنگامی اجلاس نہ بلاتی یعنی اجلاس ہونا تھا دس دسمبر کو ایک دم خبر آئی کہ ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے قومی سبلی کا سب کی میڈیا ہر آدمی پریشانی کہ یہ ہنگامی اجلاس کیوں اور ہماری پارلیمانی پارٹی نے بھی اس انڈیو حیث کا حصہ بنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سیاسی یا پارلیمانی طور پہ جو ہے وہ یہاں پہ ہم سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ نقص رہا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس انڈیو گورنمنٹ کی حیث کا حصہ نہ بنتے بلکہ اس کو روکتے سے یہ معلوم ہو کہ شاید یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ربر سٹیمپ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے لیکن برحال وہ پھر اس کے اوپر پوری طرح سے عمل نہیں ہو سکا لیکن وہ معاملہ جو ہے ایک دن سے بڑھ کے دو دن پہ گیا دو سے پھر تین دن پہ گیا اور پھر ساتھویں دن جو ہے وہ بل پاس ہوا تو ہم اس بات اکو پر کھڑے ہیں اور یہ جو تنقید ہوئی ہے ہم کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو آج ووٹ کہہ رہا ہے مجھے عزت دو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں یا اس سے بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے شوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تنقید کی وہ سارے ہمارے ورکر نہیں ہیں یا سارے ایمن ہمارے سپورٹر بھی نہیں ہیں وہ سارے لوگ ووٹر ہیں اور نوجوان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اور ووٹ کی عزت بھی جو ہے اور ووٹ کی عزت یہی ہے کہ لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے لوگوں کے فیصلے کو ڈاورٹ نہ کیا جائے ہمارا تو اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ووٹ ہمیں دو ووٹ جس کو بھی کوئی دے لیکن ووٹ کی عزت سے مراد یہ ہے کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے یہ عوامی رائے آپ کے سامنے آئی ہے یہ اختیار آپ نے جو قرارتہ پہلی قرارتہ بھی آپ نے اپنی قیادت کی ہماریت کا الہان اسے منظور کرے کیا آپ کی اندر اختلافات آ رہے ہیں کہ یہ وقت آیا کہ آپ نے کچھ طور پر قرارتہ دیکھیں اور ساسی بھئی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ مصرحی محوم کے کچھ نراد رقین ہیں وہ جو نمیسار طرح سے ملے ہیں اس سوالے سے براسی کے لئے دیکھیں جہاں تک قرارتہ کا تعلق ہے دیکھیں یہ ایک ایسا اجلاس تھا کہ میں پہلی دفعہ جو ہے بطور پریزیڈ پاکستر مسلم لیگ نون پنجاب اس اجلاس کو جو ہے وہ پریزائیڈ کر رہا تھا تو اس میں قیادت کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار جو ہے وہ ایک فارمل طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے اور یہ ہے باقی جہاں تک آپ نے اس بات کا تعلق بات کی ہے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے میں جو پالیمانی پارٹی ہے قومی اسمبلی میں میں اس کا حصہ ہوں اتراز اس طریقہ کار کے اوپر ہے کہ جس طریقہ کار کے تحت ہم انڈیو ہیسٹ کا جو ہے وہ حصہ بنیں بلاول بٹو زرزاری صاحب کو بھی اسی بات کے اوپر جو ہے وہ اتراز ہے مولانا فضل الرمان نے بھی یہ کہا کہ آپ نے ہم سے مشاورت کیے بغیر جو ہے وہ حمایت کا اعلان جو ہے وہ کیوں کیا اتراز سب کا اس طریقہ کار پہ ہے ورنہ ایکسٹینشن تو یہ وہی ہیں جس کی حمایت سارے ہی جو ہے وہ انیس اگست کو جو ہے وہ آسے پانچ ماہ پہلے جو ہے وہ کر چکے تھے تو اس لیے اس طریقہ کار پہ اتراز ہے اس پر لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا لیکن اس کے باوجود آپ کے علم میں ہے کہ تمام میمبرز جو اس دن میٹنگ میں موجود تھے وہ سب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر خواجہ آسف صاحب کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا بات کی لیکن اس کے بعد انہی کے ساتھ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جلاس میں گئے اور سب نے جو ہے اس لیڈر میں وہ یعنی ٹوٹل پانچ ووٹ کی ان کو اکثریت ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ جو ووٹ ہیں وہ ایک جگہ پہ چار ہیں ایک جگہ پہ تین ہیں ایک جگہ پہ نو ہیں تو کوئی ایک علائی بھی جبکہ ان علائی کی ان کے ساتھ جس قسم کی صورتحال ہے اب کل میں نے جب جو ہے وہ سویچ کی ہے قومی سیبلی میں میں نے تو اپنے کیس کے فیکٹ سامنے رکھے تو آپوزیشن کے کچھ لوگوں نے تو وہاں پہ برملا جو ہے وہ اٹھ کے یہ کہا کہ جی بلکل ہم حق کی بات ساتھ دیتے ہیں اور مجھے وہاں پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ان کے علائیز میں سی جس نے آگے کہا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے اور ہم نے اس کا اظہار اپنی پارٹی میٹنگ حکومت حکومت کے جو علائیز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کے اوپر اپنی نرازگی کا اظہار کیا تو اس میں یہ حکومت اس کے خلاف ان الیکشن آنی چاہیے یعنی ان ہاؤس تبدیلی آئے کنسنسس جو ہے وہ پرائم میسٹر آئے اور اس کے بعد وہ الیکٹرال ریفارمز جو ہیں وہ ہوں کیونکہ الیکٹرال ریفارمز کے بغیر الیکشن جو ہے وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہوگا وہ ریفارمز آئیں اور اس کے بعد وہ الیکشن ہو اور یہ اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے اگر لوگوں کی مشکلات کا حل کرنا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے ان کا حل یہی ہے کہ ان کو فارق کیا جائے اور لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ سے اپنے منڈیٹ جو پاسل پورے میں دلیقین صاحب سمجھتے کہ کوئی جدہ بچے نہیں تو اگر پھر انہوں نے کہا ہے کہ سکون جو ہے وہ قبر میں ملتا ہے تو پھر کیا وہ پوری قوم کو ہی قبر میں لٹانا چاہتے ہیں یعنی اگر ان کی اگر یہ بات ہے میرے بھائی ہم نے بالکل غلطی نہیں کی اور ہم نے جو ہے وہ جو ازاد لوگ الیکٹ ہوئے تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ اپروچ کیا فیصلہ بعد دویجن سے پانچ لوگ جو ہے وہ ازاد منتقب ہوئے تھے تو میں جو ہے وہ ان کے پاس گیا اور انہوں نے میرے ساتھ بڑی پوزیٹیو بات کی لیکن اس پوزیٹیو بات کے بعد جو ہے وہ جہانگیل ترین کے جہاز میں ان کو بھر دیا گیا تو یہ غلطی اگر کسی نے کی ہے تو کسی اور نے کی ہے ہم نے لیکن ایک منت پلیز ادھر سے پلیز ادھر سے پلیز ادھر سے دیکھیں آپ کا یہ سوال جو ہے یہ انتہائی کابر اتراز ہے آپ میرے بھائی ہیں میں اس سے زیادہ اس کے اوپر کابر نہیں کرنا چاہتا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اس وقت سورتح لے لیں اس وقت سب سے زیادہ احتساب کا نشانہ جو ہے وہ پاکستان میں شریف فیملی ہے اور اگر بدن شریف فیملی جائیں تو سب سے زیادہ سختی اور سب سے زیادہ زیادتی جو ہے وہ شہباز شریف فیملی سا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں کیا گیا اور یہ ان کی جائدات کو فریز کرنا یہ ایک نارمل سا عمل ہے کہ جب نیب یا ای نیب کسی خلاف کاروی کرتے ہیں تو پراپیگنڈا کیا گیا کس طرح سے پریس کانفرنس کی گئی کس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس جو ہے وہ صورتحال میں آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی قربانی نہیں ہے انہوں نے کوئی فیس نہیں کیا اور یہ ایکسٹینشن کی جب حمایت کی تھی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حمایت یا اس لیجسٹیشن کو ووٹ دینے کی وجہ جو ہے جو جس طرح سے آپ نے بات کی ہے تو میرے بھائی آپ انیس اگست کو جب ایکسٹینشن ہوئی تھی اور جب ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا تھا یہ کہہ کہ کیا تھا کہ یہ ایک نیشنل انسٹیوشن کا معاملہ ہے یہ کسی فرد وحد کا معاملہ نہیں ہم اس کو پرنیس صاحبہ کے خلاف ایک جھوٹا کیس بنا کے چودری شگر مل کا گریفتار کیا گیا میہ نواز شریف کو دو انکواریاں شروع کی گئی اور چودری شگر مل میں ملزم اٹھرایا گیا میہ شہباز شریف کے خلاف اس وقت بھی یہ کار میں چاہر نہیں تھی تو کیا اس وقت پھر ہم نے کوئی جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کوئی ایسا معاملہ تھا اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اس وقت سب سے زیادہ ٹارگٹ ہم تھے سب سے زیادہ ٹارگٹ شریف فیملی تھی اس وقت ہمارا بیانیاں ادربائز ہوتا یہ فیصلہ یقیناً اس بات کو مدنظر رہ کے ہماری انسٹیوشن کے مطلق ہماری یہ سوچ ہے اور یہ ایک محبے وطن پاکستانی کی سوچ ہونی چاہیے اگر اس میں کوئی ادروائی چیز ہے تو میں سمجھ تا ہوں کہ ان چیزوں کا ازالہ ہونا چاہیے وہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تو اس لئے میاں نواز شیف صاحب بالکل اللہ تعالی ان کو صحت دے اور وہ واپس بھی آئیں گے اور اپنی پارٹی کو اور اپنے بیانیے کو آگے بھی بڑھائیں گے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے دیکھیں یہ بات میں پورے وسوق سے اور اپنی انفرمیشن کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ وہ واقعی بیمار ہیں ان کو صحت کا مسئلہ ہے اس قسم کی گفتگو کہ نہیں شاید ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اللہ تعالی ان کو صحت دے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عدالت سے ریلیف لے کے گئے اس طرح سے تو پھر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے لاہور ہائی کورٹ تو پھر تو ہر چیز ہی آپ اس کا حصہ بنا دیں ایسی بھی بات نہیں ہے حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو کتنے برے بھی نہیں ہیں کہ تمام ہماری کورٹ بھی اور ججز بھی اس قسم کے ہم ان کے خلاف بات کریں اور یہ آپ دیکھ لیں یہ بات آن ریکارڈ ہے یہ تو کہتے تھے کہ میاں نواز شریف نے تین سو سے شروع ہوئے تھے اور یہ پھر تین ہزار تک پہنچ گئے تین ہزار عرب جو انہوں نے لوٹ لیا ہے وہ جناب لے گئے ہیں اور جب تک پیسے نہیں دیں گے ہم جانے نہیں دیں گے پھر ایک ہمارے پنڈی کے شیطان وہ کہتے تھے وہ جی دیکھیں جی میں نے تو کہ دیا ہے بنان خان کو کہ خان پندرہ سو لے کے چھوڑ دو تو یہ دے دیں پندرہ سو اور جائیں جی کیا لینا ہے ہم نے ان سے یہ پندرہ سو عرب دے دیں چلو اگر کچھ تھوڑا کم بھی دیتے آٹھ نو سو ہزار بھی دیتے دے دیں شوٹی دے دیں وہ شوٹی میں پیسے دینے نہیں ہوتے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے بیماری جس حالت میں بھی تھے انہوں نے اس حالت میں بھی کہا بلکل میں یہ شوٹی نہیں دوں گا اگر نہیں بھیجتے جب مجھے باہر جا کے علاج کی جانت نہیں ملتی تو میں نہیں جاؤں گا تو پھر وہ کوٹ گئے اور کوٹ نے ختم کی اب صرف وہ اسٹام پہ یہ تحریر کر گئے ہیں کہ میں علاج کے بعد میں واپس آوں گا سن لے نا بزار صاحب سے چھوٹی نہیں وہ اسلام باد ہائی کوٹ کا حکم ہے اور وہ ساڑھے سات عرب کا انہوں نے شوٹ ہی بانڈ بھی نہیں دیا صرف پچاس رفعہ اسٹام پہ لکھا کہ میں واپس آوں گا اسٹام کی میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ اس کی مسدقہ کافی لے گلے میں ڈالے دا کے ان کو سکون رہے دیکھیں یہ وجہ جو ہے یہ میں آپ کو جو براہ راست میری ان سے بات ہوئی ہے یہ جب میں رہا ہوا ہوں تو میں گیا تھا جاتی عمرہ تو یہ سوال جس طرح سے آپ نے کیا ہے تو اس وقت وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی تو یہ بات میری بھی علم میں ہے اور شاید آپ میں سے بھی کافی سارے دوستوں کے علم میں ہو کہ ٹھیک ہے بیٹیوں کی والدین تو انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ میان صاحب کی جو ہے وہ ریپورٹس کے مطلق انہیں بتایا کہ ان کی یہ صورتحال ہے اور اس طرح سے ابھی ڈاکٹر تشویش کا ظہار کر رہے ان کی صحت جو میرا دل نہیں مانتا کہ میں پریس کانفرنس کروں میں ریلیز کروں اور میں سیاست کروں تو میرے بات اچھی نہیں لگ رہی تو وہ بہت زیادہ کنسرن ہے ان کی بیماری کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کسی نے کہا ہے یا وہ کسی وجہ سے صرف معاملہ جو ہے وہ میاں صاحب کی صحت جاتی ہے لیکن وہ سکس ویک کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ اگر وہ جائیں گی تو سکس ویک کے بعد وہ واپس آئیں گی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی راز کھن جائیں گے اب تو یہ ساری باتیں اوپن کوٹس میں ہوئی ہیں اوپن کوٹس میں فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے ذریعے سے وہ گئے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے اوپن جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں اور اس میں تو کوئی بات اب راز کی ہے نہیں تو اس لئے اب اس میں کون سا راز کھلنا ہے اور باقی معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اگر ہے انتقام اگر وہیم کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ایک بار پھر سے آپ کو لئے چلیں گے مولٹ جہاں رانہ سانہ اولا پریس کانفرنس کر رہے ہیں ڈیڑ سال ہو گئے آہد چیمہ کو پورے دو سال ہو گئے تو ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا باقی جہاں تک آپ نے یہ کیا بات کی ہے کہ جیل میں جو ہے وہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا تو کیا وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یہ سلوک یہ بلکل خبر غلط ہے وہ پارٹی کی عددار بھی ہیں اور پارٹی کے وہ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جب ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ میدانے عمل میں آئیں گی یہ میری بات آج نوٹ کرنے ساتھ میں مسلمی قنون کے رہنمار رانہ سنولا پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا میرے خلاف بدترین انتقام لینے مقدمہ بنایا گیا میڈیا نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے جبکہ ڈویین اور ڈسٹرک سطح پر پارٹی کو متحرک کریں گے آرمی ایک میں ترمیم قانون سازی کے بعد ہونی ہے جبکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی پر کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے ملازمت 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 ملازمت